اب دوسری بات یہ کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے شبرات کی رات میں کون سے عامال کرنے چاہیے سب سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ نوافل پڑے جائے بڑی بڑی صورتیں جس کو آتی ہو وہ نوافل میں پڑے اور یاد رکھیں اس رات میں کوئی مخصوص نفل ثابت نہیں ہے کہ اس رکعت میں یہ پڑو اس رکعت میں یہ پڑو اگر کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہے لیکن اس کو سنت سے ثابت نہ سمجھے کہ یہ حضور نے اس طرح کیا ہے یا کسی ثابی نے اس طرح کیا ہے یا اس کا یہ ثواب ہے اس طرح نہ سمجھے البتہ اس رات میں نفل پڑ لے کوئی جو صورت کوئی بتایا ہے پڑ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل عام نفل جس طرح لوگ پڑتے ہیں اسی طرح نفل پڑے جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں اس میں پڑی جائے تاکہ قیام زیادہ بڑھا ہو تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ نفل پڑے جائے زیادہ سے زیادہ دو چار چھے آٹھ دس بارہ جتنے انسان کو توفیق ہو تو پہلا کام اس رات میں یہ کرنا چاہیے دوسرا کام اس رات میں دعائیں مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے اپنے جتنے بھی آجتے ہیں ضروریات ہیں وہ مانگی جائے کہ اللہ یہ مسئلہ ہے یہ حل فرما دے پانی کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے گریلو ناچاکی ہے زمین کا مسئلہ ہے کیس ہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس رات میں اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے اور سب سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا ہے تو آخرت میں اپنے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کی طلب کی جائے یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے یا اللہ میری مخفرت فرما دے یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے اس طرح کی دعائے مانگی جائے اور بہتر یہ ہے کہ مناجات مقبول ایک کتاب ملتی ہے مولانا شرف علی تانویر احمد لالہ کی اس میں جو دعائے ہیں ار دن کے اعتبار سے دعائے دی گئی ہے قرآن و عدیس سے ثابت شدہ دعائے ہیں وہ خریدے جائے پچاس ساٹھ سو سر ڈیٹھ سو روپیہ کی ہوگی کہ کوئی کتاب اتنی مہنگی نہیں ہے تو وہ خرید کے ار دن کے حساب سے وہ دعائے پڑھی جائے اتوار والے دن اتوار والے دعائے پڑھی جائے پھیر والے دن پھیر والے دعائے پڑھی جائے اور جس کو وہ کتاب ہے جس کے پاس یا وہ خرید لے تو کوشش کر لے کہ اس رات میں تمام پوری کتاب پڑھ لے کیونکہ ایک ہی رات ہے وہ برکت رات ہے تو جتنے بھی دعائے ہیں اتوار پھیر والے سب اسی رات میں مانگ لے تو اس کے بھی بہت اچھے اثرات ہوں گے اللہ رب العزت دعائے قبول کر لے گا دو کام ہو گئے پہلا کام نوافل کرنا دوسرا کام ہے دعائے مانگنا تیسرا کام اس رات میں تلاوت کی جائے جنہوں نے قرآن پڑا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ جتنے سپارے پڑھ سکتے ہیں پڑھے یاسین پڑھے سورہ واقعہ پڑھے اور علی فلام سے لے کر شروع کر لے جتنے سپارے پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ کہ روزانہ تلاوت کی جائے اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا تو اس عورت کے لئے اس لڑکی کے لئے یہ ہے کہ آج اس رات سے یعنی جو شبرات کی رات ہے اس رات سے تلاوت شروع کر لے تین کام ہو گئے چوتہ کام ذکر کر لے تسبیات کر لے تیسرا کلمہ دروش شریف استغفار آزار آزار مرتبہ نہیں ہو تو پانچ پانچ سو مرتبہ بلکل نہ پڑھ سکے تو سو سو مرتبہ اگر بلکل انسان کمزور ہو تو تین تین تیس تین تیس مرتبہ یعنی تیسری تیس تیسری مرتبہ یہ کم از کم دروش شریف تیسرا قلمہ اور استغفار یہ پڑھ لینے چاہیے یہ چار کام ہو گئے پانچ پا کام عضور اس رات میں قبرستان بھی گئے تھے اگر زندگی میں ایک مرتبہ مرد آزارات قبرستان چلے جائیں تو بہتر اکر قبرستان جانا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہ چار کام ہو گئے جو کرنے کے ہے اور اگر ایک انسان انتمع اس رات کو جاگ نہیں سکتا عبادت پوری رات نہیں کر سکتا تو وہ پھر تین کام کرے جو بہت ہی آسان ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے عورتیں کیا کرے کہ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ لے جیسے عشاء کی آزان ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کی آزان ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے عورتیں یہ تین کام کر لے اور مرد آزرات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جو عورتیں عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھے گی اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھے گی تو ان کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا جو یہ کام جو عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ عشاء اور فجر کی نماز تو پڑھ لے اور اس رات گناہوں سے فیس بک سے ٹک ٹوک سے گانوں سے فلموں سے ڈراموں سے اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی